یہ نیب سے آیا ہے تو ہمیں یہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھیجنی ہے کوئی کوٹ آرڈر نہیں ہے اس ملک میں کوئی چیز نہیں ہے اور سیر this is threatening the international agreements of پاکستان شیخ صاحب یہاں بیٹھے ہیں ہم نے بڑی مشکل سے OECD کے ساتھ agreement کیا اور اس میں very clearly انہوں نے یہ لکھا کہ اگر یہ information misuse ہوئی misuse ہوئی تو ہمارے bilateral agreement بھی خطرے میں ہے پاکستان کے اور دوسری چیزیں بھی خطرے میں اور میں اس house کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کا اس ملک میں account safe نہیں ہے اور وہ اس لیے safe نہیں ہے کہ نیب جس چاہے account میں گھوز جاتی ہے اور اس سے جا کے information لیتی ہے اور اس آدمی کے خلاف action لیتی ہے آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جی آج عورتوں کے باروں میں خبر لگی ہوئی ہے کہ اتنے کروڑ روپے اس کو اس عورت نے دیئے اور اس آدمی نے دیئے اور اس نے اس آدمی نے دیئے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے اور اس کو میں شیخ صاحب کیونکہ بیٹھے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ اس میں ضرور اپنا input ڈالیں یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اور اس چیز کو ہر حالت میں روکیں دوسرا سر میں یہ mention کرنا چاہوں گا کہ جو نیب کے ایفیکٹیز ہیں جن کو میں یہاں بلانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے meeting call کی کچھ یہاں لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے جو meeting call کی کوئی میں deal کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو بھی پتا ہے بابا روان صاحب کو بھی پتا ہے اور دو بھی شہزار وسیم صاحب کو بھی پتا ہے جو اس meeting میں تھے وہ meeting آپ نے call کی اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی بات ہوئی کہ میں کوئی deal کرنا چاہ رہا ہوں آپ بھی witness ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے کوئی deal کی بات کی ہو deal ہے مہتر آپ کھریں نہیں سکتے ہیں جی تو دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک میرے stance کا تعلق ہے وہ رہے گا chairman نیہ کہتے ہیں جی میں blackmail ہو رہا ہوں کون ان کو blackmail کر رہا ہے کون ان کو یہ کر رہا ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے وہ آئیں ہمیں بتائیں سینٹ ان کے لیے open ہے وہ آ کے ہمیں بتائیں ان کو کون blackmail کر رہا ہے اور کون ان سے یہ غلط کام کروانا چاہ رہا ہے سر اور further میں I will continue with the same issue کہ نیب has to شیخ صاحب understands باقی بھی cabinet understands کہ نیب has to stay out of business میری یہ جد و جہد چلتی رہے گی میں یہ لڑائی لڑتا رہوں گا چاہے parliament میں لڑوں چاہے میں press club میں لڑوں چاہے میں chambers میں لڑوں نیب has to stay out of business اور یہ سر اگر نہیں ہوگا تو میں آپ کو یقین دلا دوں کہ بزنس کرنا اس ملک میں اور difficult ہوتا جائے گا لوگوں کا ڈر بڑھتا جائے گا جس ملک میں parliament ڈر جائے parliament ڈر جائے تو عام آدمی تو بچارہ وہ تو کہیں کہ نہیں ہے بزنسمن تو کہیں کہ نہیں ہے تو میں یہ آپ کو بھی again and again یہ request کروں گا کہ parliament should stand to this situation parliament nab effecties کو ملے human rights violation جو ہوئی ہیں ان کو دیکھا جائے جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں nab جو غلطیاں کر رہی ہے اس کو اس سے روکا جائے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو چاہے state bank کو چاہے s-c-c-p ہو چاہے f-b-r ہو یہ ادارے بلکل ختم ہو جائیں گے اور یہ کام بھی نہیں کر سکتے اپنا اور میں ان اداروں کے بھی لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں اور ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جی nab سے ہمیں بچائیں چاہے آپ governor state bank کو بلائیں چاہے آپ s-c-c-p chairman کو بلائیں کسی کو بھی بلائیں اس نے آگے یہی رونا رونا ہے کہ جی خدا کے لیے ان کو ہمارے کام سے باہر نکالیں مگر nab پہ کوئی فرق نہیں پڑا آپ سے بھی میری بات ہوئی جی بالکل i agree with you کہ جی legislation ہونی چاہیے legislation پہ ہمیں consensus کرنا چاہیے اور legislation کے علاوہ کوئی اور solution نہیں ہے اور یہ میں appreciate کرتا ہوں بابا روان صاحب کو بھی انہوں نے بھی اس پہ مجھے support کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ صحیح بات کر رہے ہیں this is in the interest of Pakistan sir it is not the issue کہ میرے پہ reference file ہو گیا وہ اور مجھے عجیب عجیب قسم کے message بھی آتے ہیں کہ جی ہم آپ پہ اور inquireیاں بھی کر رہے ہیں آپ جتنا بولیں گے میں کہنا چاہتا ہوں جی میرے پہ جتنی inquireیاں کرنا چاہتے ہیں آپ کریں اور جتنے case آپ بنانا چاہتے ہیں بنیں یہ میرے коллег ساتھ بٹھیں کوئی ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے کہ ہمارے پر case بنیں گے تو ہم بولنا بند کر دیں گے ہم اور بولیں گے وہ سامنے آئیں گے چاہتے ہیں اور وہ سینٹ میں آئیں گے میرے دفتر میں آئیں گے کمیٹیز میں آئیں گے اور وہ آ کے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو میں آپ کو again and again یہ request کروں گا کہ آپ اس issue کو اور یہ جو cabinet کو بھی یہاں وزراء بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کہ اس کو یہ میری کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے چاہتے ہیں میں اپنے I give a damn about this case میرے پہ دس case بنیں مجھے نہیں پروا مگر private citizen of Pakistan and business people should not be subject to the NAP torture that they are going through further سر میں mention کرنا چاہتا ہوں کہ NAP کا اعتصاب NAP کے اعتصاب پہ کیا objection ہے government کو NAP کا اعتصاب کرنے میں کیا objection ہے NAP کے لوگوں کو بلانے میں کیا objection ہے میں اخبار میں سنتا ہوں کہ انجنئر منگی صاحب جو ہیں ہمارے ڈی جی وہ ان کی فیملی ملک سے باہر رہتی ہے تو بھائی اگر وہ باہر رہتی ہے تو ان کا ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے ہیں ہم ان کے ریٹر وہ ہمارے ریٹر نکالنے میں تو بڑے استاد ہیں ہماری چیزیں انٹریز چیک کرنے میں تو بڑی آگے بڑھتے ہیں تو ہم ان کے کیوں نہیں چیک کر سکتے ہیں کہ جی ان کی فیملی باہر کیسے رہتی ہے کیسے یہ افورڈ کرتے ہیں بھائی اگر ڈی جی نیب ان کی فیملی باہر رہے کون ان کے ایکسپنسز دیتا ہے کون ان کے ٹریول ایکسپنسز دیتا ہے ان کے ریٹرن ہم کیوں نہیں منگا سکتے ہیں اور ہم چیک کر سکتے ہیں ہم بالکل کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے سر اور میں آپ کو یہ بتاؤں چاہے میں ہوں چاہے میرے یہاں کولیگز ہیں دے ویلڈو اعتصاب آف نیب جب تک یہ نہیں ہوگا میری جد و جاہے چلتی رہے گی جب تک نیب والے آ کے اپنے ایسٹس ڈیکلیئر نہیں کریں گے پارلمنٹ کے اندر اور ہماری کمیٹیز کے اندر یہ جد و جاہے چلتی رہے گی چاہے میرے کو جتنے کیس بھی بنایا جائیں اور میں ہند میں اور یہ کہنا چاہوں گا جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈسکرمنیشن کی ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم اکروس ڈبول شیخ صاحب یہاں بیٹھے کچھ دن پہلے میں نے سنا کہ ان کو ایک اعتصاب ان کو ایک نیب سے نوٹس آ گیا اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے دو سال پرانی بات کہ میں نے کہا مجھے سال پرانی بات کے میں نے کہا انہوں میں کیا چیزیں اپروف کیوں گی کیا سائن کیوں گی میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یاد ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ یاد کر سکتے اور اس قسم کا نوٹس ان کو آنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے ان سے ہاں اگر ویسے آپ کو چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ صرف ایک آدمی کو ظلیل کرنے کے لیے ایک آدمی کو خراب کرنے کے لیے سر ہم تو برداشت کر لیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ابھی ہمارے جو کل پی اے سی نے میرے خلال ہمارے میمبرز بھی تھے اس کے اندر کہ جی خورم صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کی پی اے سی نے کہا اور سر میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا جو سویسائیڈ جو لوگوں نے کمٹ کی ہیں جو لوگ مرے ہیں میں میمبر سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے گھر جائیں اور ان کی باتیں سنیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے میں بھی جاؤں گا آپ بھی جائیں کیونکہ یہ سر یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ پورے ملک کو تھرٹ کر رہا ہے ہر آدمی کو تھرٹ کر رہا ہے تو میں یہ اپنی جددہ جاری رکھوں گا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چیئرمن نئے بلیک میل ہو رہے ہیں سینٹ موجود ہے نیشنل اسمبلی موجود ہے ہماری کمیٹیز موجود ہیں آ کے ہمیں بتائیں کہ ان کو کون بلیک میل کر رہے ہیں بابر آوان سر تینکیو ویری مجھ جنابی چیئرمن